موسیقی عزمت علی شاہ سے عزمت بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ عزمت علی شاہ بہت شکریہ آپ کا ادھر میرپور خاص میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے حلیم عادل شیخ کو سلام متاثرین نے گھیر کر کھری کھری سنا دی زیشان شیخ ہمار ساتھ موجود ہے زیشان بتائیے گا کیا معاملہ ہوا تھا؟ بلکل آج میرپور خاص میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سلام متاثرین کا دورہ کیا اس موقع پر سلام متاثرین نے حلیم عادل شیخ کو ان کی گاڑی کو گہرے میں لے لیا اور انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکمبت نے ایک تو انتائی مہنگائی کر دی ہے جبکہ دوسری طرح ہی سو کے مدارن جو ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے جوہے ان پر جاری ہے جبکہ دوسری طرح انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ پانی کی نکاسی بھی جوہے وہ لائٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے میں ہی نہیں ہو پا رہی تو جیس پر کام کو چاہیے کہ وہ لائٹ دیں میپور خاص نے لائٹ باہل کریں جب میں آپ کو یہ بتا دیکھوں کہ میپور خاص کے تقریباً جوہے چالیس سے پچاس لگر جوہے بند ہیں جس کی وجہ سے نکاسی ہے آپ کا کام جوہے مکمل نہیں ہو پا بہت شکریہ زیشان آپ کا کرازی کے شہریوں پر پھر بجلی بم گرا دیا گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہ الیکٹرک کے لیے بجلی ٹیریف میں ایک روپے نو پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو چار ارب ستر کرو روپے سبسیڈی قیمت نہیں دے گی بارش اور سیلاب سے پریشان کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر آگئی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہ الیکٹرک کے سارفین کے لیے بجلی کی کلٹوں میں ایک روپے نو پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی بجلی بہنگی کرنے کے فیصلے کا اطلاق یکم ستمبر سے ہوگا سارفین کو بجلی کی بل اضافے کے ساتھ اکتوبر میں ملیں گے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ دوہزار سولہ سے دوہزار انیس کے دوران سیماہی فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا مشیر خزانہ حفیظ صحیح کی زیر سزارت اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو چار ارب ستر کروڑ پیس سبسیڈی کی مد میں دے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روزویلٹ ہوتل نیو یارک کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے چودہ کروڑ بیس لاکھ ڈالرز کی منظوری بھی دے دی وقاس عظیم کنٹی فور نیولز اسلام آباد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کراچی کو تباہی کا سامنا ہے پورے پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سندھ حکومت کے ساتھ اظہارِ ہمدھردی کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ مل کر کام کیا گیا ہوتا سیاست نہ کی گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ روشنیوں کا شہر ہے اس کی روشنیاں انشاءاللہ ہم بجھنے نہیں دیں گے اور ہم یہاں پر حکومت سندھ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اظہارِ ہمدھردی کرنے آئے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں کہ اس وقت اس تباہ کن بارچوں سے کراچی کو بے پناہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے پانی کھڑا ہے گھر پانی میں بہ گئے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کروڑوں ارپوں روپے کی جو یہاں پر جو اساسیں ہیں کمپنٹیشن ہونی چاہیے جو گھر تباہ ہو گئے جو مال میں بشی تباہ ہو گئے ان کی پوری کمپنٹیشن ہونی چاہیے اندرون سندھ میں جو فصلے تباہ ہو گئیں اندرون سندھ میں جو نقصانات ہوئے ان کا بھرپور ان کا معافضہ دینا چاہیے آج امیر بھی اور غریب بھی سب اس سلاب کی تباہ کاریوں سے وہ پریشان ہیں اور ہم آپ کو یقین دلیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پہلی بار وفد کے ہمراہ بلاول ہاؤس کراجی پہنچے جہاں ان کی سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور مساق جمہوریت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا لیگی وفن میں احسن اقبال مریم اورنگزیب شاہ محمد شاہ اور دیگر شامل تھے جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فرط اللہ بابر بکار مہندی آجز دھامراہ ملاقات میں شریک ہوئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر شدید تنقید نون لیگ نے کراچی کے لیے بڑے امدادی پیکش کا مطالبہ کر دیا احسن اقبال کہتے ہیں دو سال ہو گئے لیکن حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے ایف ای ٹی ایف کی آرڈ میں ایک آلے قوانی نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نوید کمر بولے کل رہبر کمیٹی کے جلاس میں اے پی سی کی تاریخ کا فیصلہ ہوگا اس وقت ایک ہو کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے ہیں بزار ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کے باقی ہمارے رفقہ کے جو اس مشکل کے وقت میں زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں یہ کیونکہ موقع ایسا ہے جہاں پورے ملک کو اکھٹا ہو کے لوگوں کی تقالیف کو سامنے رکھ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے رہبر کمیٹی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی میٹنگ بھی کل ہو رہی ہے جس میں شاید تفصیلات آئیں گی لیکن اب ہم وقت آ گیا ہے کہ کال پارٹیز کانفرنس کی بھی تاریخ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے تفصیلات کل والی میٹنگ میں اس کی آپ کو تاریخ بھی دی جائے گی آج کی ملاقات میں جو موجودہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان معمول کی مشاورت ہے ملکی حالات کے حوالے سے وہ بھی ہوئی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو ریبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی اور ملک کو درپیش سیاسی معاشی اور گورننس کے چیلنجز کا جواب یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اشتراک کے عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز پر کو بروے کار لائیں جن سے ملک اس نقصان سے اس تباہی سے اور اس عزمائی سے نکل سکے جو کہ اس حکومت کی نہ تجربہ کاری نہ اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے دونوں جماعتوں نے جو مساق جمہوریت تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان جس پر مفامت ہوئی تھی اور دوت ہوئے تھے اس کے اصولوں کی تجدید کی جماعت اسلامی نے جی جو آئی فے کے ساتھ چلنے کے لیے شرائط رکھ دیں ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی کی قیادت نے مولانا فضل الرحمن کو جواب دیا کہ ذاتی مفادات کی بجائے عظامی ایشوز پر حکومت کے خلاف مہم چلائے جائے تو ساتھ دیں گے تفصیلات گوھر محسوس سے جانتے ہیں گوھر بتائیے گا جماعت اسلامی نے اپوزیشن کے مولانا فضل الرحمن کے سامنے یہ شرائط رکھی ہیں کہ اگر حکومت کے خلاف امن تحریک چلانی ہے تو تحریک اس بنیاد پر چلائی جانی چاہیے کہ اپنے ذاتی یا سیاسی جماعتوں کے مفادات سے ہٹ کر اگر قومی مفادات پر عوام کی مفادات پر بات کی جائے تو جماعت اسلامی اس میں ساتھ دے گی اس حوالے سے نیب اور خصوصی طور پر جو سیاسی قائدین ہیں ان کے ایشوز کو سائٹ پر رکھنا ہوگا بلکہ عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کی بنیاد پر اگر حکومت کے خلاف اتنا ہے تو جماعت اسلامی اس میں ساتھ دے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا گوھر اسلام آباد میں ہونے والی بارش سے جہاں ماحول نکھر گیا درخت اور پہاڑ دھل گئے وہیں حکومت کی ناہلی پر پڑی گرد بھی صاف ہو گئی اور پارلیمنٹ لوجز کی طبقتی چھتوں نے انتظامیاں کی ناہلی کی قلعہ کھول دی بارش نے پارلیمنٹ لوجز میں کیا اثر دکھائے بتا رہے ہیں اسمان خان اپنی اس ریپورٹ میں شہر اقتدار میں بارش کے بعد موسم تو نکھر گیا مگر عوامی نمائندوں کے لیے بارش کی لہر نے مسائل پیدا کر دیے وفاقی دار الحکومت کے دل میں واقعہ پارلیمنٹ لوجز جہاں ملک بھر سے منتخب عراقین اسمبلی قیام پذیر ہوتے ہیں وہاں کی چھتے ٹپکنے لگی اور دیوارے رسنے سے فرنیچر اور حال ہی میں ہونے والا رنگ و روغن خراب ہونے لگا عراقین پارلیمنٹ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ہم عوام کے مسائل کیا حل کریں گے ہم لوگ جب اس طرح سے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہوں گے ہمارے لیے کوئی پرسہ کرنے کے لیے یا کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا تو ہم لوگ عوام کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں عوام تو پھر ہم سے پوچھے گی کہ جب آپ کے مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے مسئلے کیسے حل کر سکتے ہیں ہمارے عراقین اسمبلی کا جو رائش کا جگہ لاجز ہے جس میں بارش کی پانی ٹپک رہی ہے تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹوں سے متلکہ عملے سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی پارلیمنٹ لاجز کی ٹپکتی دیواریں جہاں ارکان اسمبلی کے لیے پریشانی کا باعث ہے وہیں انتظامیہ کی لاپرواہی اور ناکس حکمت عملی کا ثبوت بھی ہے کیمرمین ارسلان بلوچ کے ساتھ اسمان خان 24 نیوز اسلامباد کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی کیوں ہوئی سرکاری اداروں کا خصوصی آرڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سوالے سے تفصیلات جانیں گے وقاس عظیم سے وقاس اپڈیٹ کیجئے گا جی آرڈیٹر چنلل پاکستان نے کراچی میں بارشوں کی تیاری سے متعلق جو سرکاری اداروں کا آرڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ خصوصی آرڈٹ کرانے کے لیے ایک مشترکار ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس کی سربراہی ڈیریکٹر جنرل آرڈٹ سند کریں گے جو ٹیو آنس طرح کیا گیا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ گزیستہ دو سالوں کے دوران کراچی میں جو سرکاری انتظامیاں ہیں اس کو کتنے فنڈز پرام کیا گیا تھے اور وہ فنڈز کہاں کہاں پر استعمال ہوئے ہیں کراچی میں جو کراچی میوسفل کارپوریشن ہے اس کا بھی آرڈٹ کر جائے گا جبکہ چین ازلا کے جو میوسفل کارپوریشن ہیں ان کا بھی آرڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کراچی کی تین کنٹورمنٹ ایریاز کے بھی آرڈٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کا الگ سے خصوصی آرڈٹ کیا جائے گا آرڈٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی وقاس عظیم بہت شکریہ آپ کا کراچی میں گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا گجر نالے پر کیفے پیالہ ہوتل کے قریب دکانیں ہٹانے کے بعد آپریشن روپ دیا گیا نیو کراچی اور تین ہٹی کے اطراف تجاوزات گرانے کے لیے آپریشن جاری ہے دانیال سید کی رپورٹ دیکھئے کراچی میں حالیہ بارشوں سے تباہ کاریوں کے بعد نالوں کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف گرانڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا شہر قائد کے سب سے بڑے گجر نالے کے اطراف قائم دکانیں اور دیگر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے آپریشن میں زلعی انتظامیہ انصداد تجاوزات سیل اور کسی بھی مضامت کو رکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی حکام کے مطابق آپریشن کے پہلے روز گجر نالے کے قریب سے تمام دکانیں ہٹا دی گئیں نالے پر موجود پکے مکانات کو وقتی طور پر گرایا نہیں گیا حکام کا کہنا ہے کہ گجر نالے پر کیفے پیالے سے لے کر زیاودین اسپتال اور تین ہٹی تک خاتمہ کیا جائے گا جبکہ نیو کراچی نالے سے بھی تمام تجاوزات جلد ہٹا دی جائیں گی دانیال سید 24 نیوز کراچی کراچی میں وارٹر بورڈ کے غیر قانونی کنیکشن کے خلاف آپریشنز آ رہی ہے لیاری اور کماری کو پانی فراہم کرنے والی لائن سے لیا گیا غیر قانونی کنیکشن منقطع کر دیا گیا حسن عباس سے تفصیل آ جانتے ہیں جی حسن بتائیے گا کراچی میں وارٹر بورڈ کے غیر قانونی کنیکشن کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے پی آئی ڈی سی کے قریب لیاری اور کماری کو پانی پرام کرنے والی لائن سے لیا گیا ہے غیر قانونی کنیکشن کو منطع تفصیل آ گیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہایا گیا غیر قانونی کنیکشن مہرم کی قتلات کے دوران راعت کی تاریخ میں کانسس میں کتر کی لائن سے لیا گیا تھا کراچی میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا محکمہ موسمیات نے جمعیرات اور جمعے کو ملک بلائے علاقوں میں مونسون کی مزید بارشوں کی پیش کوئی کرتی ہے اس دوران لاہور کسور شیخوپورا فیصل آباد اوکارا ساہیوال پاک پتن بہاول نگر میں گھرہ چمک کے ساتھ بارش ہوگی جبکہ راولپنڈی اسلام آباد اٹک جہلوم چکوال گجنوالا اور حافظ آباد میں بادل برسیں گے گجرات سیالکوٹ نارو وال میں گھرہ چمک کے ساتھ مزید بارش بھی متوقع ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا محکمہ موسمیات نے جمعیرات اور جمعے کو ملک بلائے علاقوں میں مونسون کی مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی شانگلہ میں بارش تو تھم گئی مگر تباہ کاریاں تحال جاری ہیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث زیادہ تر لنک روڈ ساحال بند ہیں راستے بند ہونے کے باعث کئی علاقوں کا آپس میں زمینی رابطہ منکتہ ہے آپ کو بتائیں شانگلہ میں بارش تھم چکی ہے مگر تباہ کاریاں تحال جاری ہیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث زیادہ تر لنک روڈ ساحال بند ہے جبکہ راستے بند ہونے کے باعث کئی علاقوں کا آپس میں زمینی راستہ منکتہ ہے اس سوالے سے مزید افصالہ جانیں گے ہماری نمائندے سوہیل خان سے سوہیل بتائیے گا موجودہ صورتحال کیا ہے زمینی راستہ زمینی کے وجہ سے تین بچے جانباف ہو گئے ہیں اور تین خواتین شدید زخمی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ میں سوہیل بہت شکریہ آپ کا اسمائیل خان کے علاقے رتہ کلاسی ٹاؤن کے قبرستان میں بارش کا پانی داخل ہو جانے سے کئی قبریں منہ دم ہو گئیں مزید افصالات جانتے ہیں ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت متاثرہ قبرستان میں ہے ساجد بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی اس وقت میں موجود ہوں رتہ کلاچی قبرستان میں میری دائیں جانب سبزی منڈی اور رتہ کلاچی سٹیڈیم ہے جبکہ میری بائیں جانب جو ہے یہاں پر ٹاؤن ہے یہ شہر کا دل ہے نہائیت اہمیت کی حامل جگہ ہے حالیہ بارشو کی وجہ سے نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر پانی ٹھہر گیا ہے اور قبرستان میں جو ہے قبرو میں شگاہ پڑھنے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ قبرو کے اندر داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے قبرو کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے شہریوں میں شدید اشتیال بھی پایا جاتا ہے ڈیراسمیل خان میں جتنے بھی قبرستان ہیں ان کی مرمت اور بالی ٹی اے میں ڈیراسمیل خان کے ذمہ ہے لیکن ٹی اے میں ڈیراسمیل خان کو اس کی بالکل بھی ساجد بلوچ بہت شکریہ آپ کا سپریم کورٹ نے ملک بھر میں دریاؤں اور نہروں کے اطراف فوری طور پر درخت لگانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ موسمیاتی تبدیلی سے پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے عدالت نے اس سندھ میں نئی گچ ڈیم کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے سپریم کورٹ میں زیر زمین پانی کے استعمال اور قیمت کے تیعون سے مطالق اسخد نوٹس کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو حکم دیا کہ تمام دریاؤں اور نہروں کے اطراف شجرکاری مہم شروع کی جائے سپریم کورٹ نے دریاؤں کے کنارے کچھے کے علاقوں میں فصلے کاش کرنے سے بھی روک دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کچھے کی زمین پر کاشتکاری نہیں ہو سکتی انہوں نے ہدایت کی کہ دریاؤں اور نہروں کے اطراف چھوٹے پودے نہیں کم از کم چھے فٹ کے درخت لگائے جائیں اور ان کو محفوظ بھی بنایا جائے دورانے سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ حکومت نے بلین ٹری سنامی کا منصوبہ شروع کیا ہے جس پر چیف جسٹس بولے کہ یہاں بلین ٹری منصوبے نہیں دریاؤں اور نہروں کے اطراف جنگل اگانے کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں شیشم کے درخت ختم ہو گئے ہیں عدالت نے شجرکاری پر تمام حکومتوں سے ہوئے نئی گجڈیم کو جلد تعمیر کرنے کی دائیت جاری کر دی کیس کی سماعت اب ایک مہا بعد ہوگی دوسرے جانب چیئرمن نیب نے ٹائرز کے جالی کاروبار کے نام پر عوام کو لوٹنے کی شکایت کا نوٹس لے لیا ہے انکر مرید عباس سمید دیگر سے اربعہ روپے لوٹنے والوں کے خلاف جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے سخت نوٹس لے لیا ہے چیئرمن نکرازی نیب سے تحقیقاتی رپورٹ ساتھ روز میں طلب کر لی چیئرمن نیب نے ٹائروں کے جالی کاروبار کے نام پر عوام کو لوٹنے کی شکایت کا نوٹس لے لیا انکر مرید عباس سمید دیگر سے اربعہ روپے لوٹنے والوں کے خلاف جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے سخت نوٹس لے لیا کراسی کی انصداد دہشت گردی عدالت نے سانے بلدیا فیکٹری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا کیس کا فیصلہ 17 ستمبر کو سنایا جائے گا 11 ستمبر 2012 کو بلدیا فیکٹری میں آتر صدقی سے 260 افراد جانبہک ہو گئے تھے جبکہ فروری 2017 میں ایم کیو امرانمہ روپ صدیقی رحمان بھولا زبیر چریا اور دیگر پر فردہ جرم آیت کی گئی تھی کیس میں ملزموں کے خلاف چار سو اینی شاہدین اور دیگر نے بیانات ریکارڈ کر آئے تھے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کرازی کی انصداد دہشت گردی عدالت نے سانے بلدیا فیکٹری کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس سی ڈی اے انتظامیہ نے ملازمین کو ملنے والے سرکاری پلوٹس کی نئی پالیسی جاری کر دی ہے سی ڈی اے انتظامیہ نے ملازمین کو ملنے والے سرکاری پلوٹس کی نئی پالیسی جاری کر دی ہے سی ڈی اے نے ڈیپوٹیشن پر سی ڈی اے میں آنے والے افسران اور ملازمین کو بھی رہائشی پلوٹس دینے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید افضلہ جانیں گے ولی چودری سے ولی چودری اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بلکل دیکھیں جو دامباد کا ایک بڑا ادارہ کی ترکیتی ادارہ سی ڈی اے اس میں جو خاص طور پر جو ڈیپوٹیشن پر آنے والے جو ملازمین اور افسران ہیں ان کے لیے سی ڈی اے نے بڑا اعلان کیا ہے کہ جو نئی پالیسی بنائی گئی ہے پلوٹ لوٹمنٹ کے حوالے سے کیونکہ جو سی ڈی اے کے افسران اور جو ملازمین ہیں ان کو سروس کے دوران جو ہے وہ پلوٹ سرکاری رہائشی پلوٹ جو ہے وہ آلوٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس میں وہ رہائش انسیار کر سکے اور پلوٹ جو ہے وہ ان کے نام ہوتا ہے بقاعدہ تو جو ڈیپوٹیشن افسران ہے ان کے لیے جو نئی پالیسی بنائی ہے اس میں بقاعدہ طور پر جو کرائیٹیریا مختص کیا گیا ہے تو جو ممبر کے عوضے پر تائنہ جو افسر ہوں گے انہیں چھ ماہ بعد وہ پلوٹ خریدنے پلوٹ آلوٹ ہونے کا جو ہے وہ اس کے لیے وہ اہل قرار پائیں گے اور اس کے علاوہ جو ممبر سے نیچے مطلب گریڈ بیس سے نیچے کے گریڈ ایک سے گریڈ اٹھارہ اور انہیں تک کے جو افسران ہوں گے جو ڈیپوٹیشن پر سیڈیا میں آئیں گے تو ان کے لیے ایک سال کی جو سروس ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے اور جو ہی ایک سال کی سروس مکمل ہوگی اس کے بعد وہ افسران بھی جو ہے وہ پلوٹ کے لیے اہل قرار پائیں گے تو اسی طرح لیکن جو دوسری طرف جو ریگولر ایمپلائیز ہیں سیڈیا کے ان کے لیے بقاعدہ طور پر دس سال کی سروس جو ہے وہ نئی پولیسی میں بھی رکھی گئی ہے کہ جب تک دس سال کی جو سروس ہے یا وہ ریگولر ایمپلائیز کی مکمل نہیں ہوتی تو وہ پلوٹ کے لیے اہل نہیں ہوگا لیکن جو ڈیپوٹیشن کے جو افسران ہے اس وہ اہ چھے ماہ اور ایک سال کے بعد جو پلوٹ جو لوٹمنٹ ہے اور پلوٹ جو ان کو لوٹ ہو سکیں گے جو مل سکیں گے اس کے لیے جی ٹھیک ہے ولی چوبری بہت شکریہ آپ کا وزارت داخلہ ویزا کاؤنٹر پر افسران کی کمی سے ویزا توسی کے لیے آنے والے غیر ملکی رل گئے پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے ویزوں کی مدت اکتیس اگست کو ختم ہو گئی ہے بڑی تعداد میں غیر ملکی ویزا توسی کے لیے وزارت داخلہ پہنچ گئے ویزا کی توسی کے لیے آنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کے بعد ویزا توسی کے لیے لوگوں کا رش پڑا ہے ویزا کاؤنٹر کے اوقات کار بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزارت داخلہ ویزا کاؤنٹر پر افسران کے کمی سے ویزا توسی کے لیے جانے والے غیر ملک کے رلکے ہیں یہ سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ